رمضان مورک میں ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں صدقہ خیرات کرتے ہیں عطیات دیتے ہیں لوگوں کو نوازتے ہیں پیسے خرج کرتے ہیں یعنی اپنا دل اور اپنی تجوری پوری طرح سے کھول دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے رمضان میں زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے لوگوں پر پیسے خرج کرنا چاہیے لوگوں کو نوازنا چاہیے تحفے دینا چاہیے حدیعہ دینا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے رمضان میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے لیکن میرے بھائیوں ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں یہ نیک کام کرتے ہیں یعنی اللہ کی رائے میں خرج کرتے ہیں رمضان میں لوگوں کو حدیعہ دیتے ہیں تحفہ دیتے ہیں ایسے لوگوں میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو دیگر مواقع سے اپنے بہت سارے بھائیوں کے مال خڑپ کر کے بیٹھے گئے ہیں مال لے کر بیٹھے گئے ہیں اور رمضان میں بہت بڑے سخی بن جاتے ہیں لوگوں کو نواز دے ہیں کسی مسجد میں پیسہ دینا ہوا مدرسے میں دینا ہوا کسی غریب کو دینا ہوا کسی کو حدیعہ دینا ہوا کسی کو تحفہ دینا ہوا پوری تجھری کھول دیا ہے لے کر جاؤ سب دے جاؤ یہ اچھی بات ہے غلط بات نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ اہم کام کیا تھا کہ وہ دوسرے لوگ جن کے پیسے آپ کے پاس تھسے بھی ہیں آپ نے جن کے پیسے دبا کے رکھے ہیں یہ زیادہ ضروری تھا میرے بھائیو کہ آپ وہ پیسے ان کو دیتے اس سے پہلے کہ آپ لوگوں پر اپنے پیسے لٹائیں مفت میں فری میں دیں کہ تم بھی لے جاؤ تم لے جاؤ یہ سب اچھی بات ہے لیکن تھوڑا سا ٹھہر کے غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے ان لوگوں کو بھی کچھ دیا ہے جن کو دینا ہمارے اوپر واجب ہے جن کو اگر ہم نے نہیں دیا تو ہماری بہت بڑی پکڑ ہو سکتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں